موسیقی 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 اتنا عجیب ہے کہ بھارت کی اتحاس میں ایسا کبھی بہیویر جج کا نہیں ہوا انہوں نے انیس سب دوہزار پندرہ میں یہ عروب لگایا کہ چیف جسٹس نے جو ان کو پورٹفولیو دیا ہے جو ان کا روستر ہے اس میں امپورٹنٹ کیسز نہیں ہیں دمی پورٹفولیو ہے اب یہ جو مریادہ ہے سمویدھان کی اور نیایا لے کی وہ یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس کا پریلگیٹیو ہوتا ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں مگر کوئی بھی جج نہ کبھی کوئی پورٹفولیو مانگتا ہے نہ اس کو دیا جاتا ہے جو بھی اگر مانگتا ہے تو وہ ایک وجہ بن جاتا ہے کہ ان کو کوئی اور پورٹفولیو دیا جائے یہ جو ایک طریقہ ہے کہ وکیلوں کو کلائنٹس کو یہ پتہ نہ لگے کہ کیس کس کے ہاں لگے گا اور وہ پورٹفولیوز چینج ہوتے رہتے ہیں جے تاکہ دروپ یوگ نہ کوئی کر سکے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا میں اس بیہیوئیر تو ان کا یہ تھا جب انہوں نے کہا کہ میرا پورٹفولیو ڈمی ہے پھر انہوں نے ان کی ٹرانسفر کی گئی تو ٹرانسفر انہوں نے اپنے آپ خود سٹے دے دیا اس میں جب خود سٹے دے دیا تو سپریم کورٹ نے سٹے کو بکیٹ کر دیا تو انہوں نے کنٹیمٹ فائل کر دیا دو ججز نے جنہوں نے کیا تھا اب یہ ایک بہت بیسک چیز ہے کہ you can't be a judge in your own cause جج جو ہے اپنے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا جب وہ خود پریارتی ہے تو میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جج صاحب کی جو رویہ ہے وہ اتنا objectionable ہے کہ یہ gross misbehavior بنتا ہے اور ان کے خلاف اور بھی کڑی کاروائی ہونی چاہیے کنٹیمٹ بہت چھوٹی چیز ہے ابھی مگر کنٹیمٹ میں جو نوٹس دیا ہے اس کو لوجیکل کنکلوجن تک لے جانا پڑے گا اور اگر یہ نہیں آتے ہیں یہ ڈسووے کرتے ہیں آرڈر کانسٹیوشن بینچ کا تو جو بھی مینز ضرورت پڑے وہ اختیار کیے جانے چاہیے ٹھیک ہے تلسی صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس میں آپ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں اشوک بارتی صاحب آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا کنٹن صاحب نے جس طرح سے اس کو ایک دلت ورسز اگڑے کا ایک سوال بنا دیا ہے وہ کیا مناسبات ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کس طرح سے دیکھیں اگر میں نے جس طرح سے دیکھیں اور تلسی صاحب نے جو کہا ہے میں ان کی جانکاری میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے کہانی تلسی جی نے شروع کیے یہ کہانی وہاں سے شروع نہیں ہوتی ہے جب کرنن صاحب مدرس ہائی کورٹ کے جسٹس بنائے گئے ان کے جو کلیٹ جسٹس تھے انہوں نے ان کے ساتھ کھانے سے اٹھنے سے بیٹھنے سے انکار کر دیا اور اس لئے انکار کر دیا کیونکہ وہ دلک تھے اور میں یہ بات اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ میری ویکتیگت ملاقات نیشنل شروع کاس کمیشن میں کرنن صاحب سے ہوئی تھی اس مسئلے کو لے کر تو پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہم کو دھیان رکھنی چاہیے کہ کرنن صاحب جاتیگت اتپیڑن کے اپنے ساتھی ججوں کے بیوار سے پیڑی تھے ایک بات دوسری بات جو میں جو جیادہ مہتپون ہے جس کو میں اٹھانا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جیڈیشری میں کلیٹ ججز اپنے دلت جج ساتھی کے ساتھ جاتیگت بھید بھاو کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کے پاس اس دیش کی جیڈیشری کے پاس کیا مکینیزم ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اور وہ مکینیزم ہے تو جنتہ کو بتائیں ہمیں بتائیں اور اس مکینیزم کے تحت انہوں نے کیا انکوائری کی وہ بتائیں ہمیں تیسری بات میں جو کنٹیمٹ والا ایشو اس پر بتانا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ایچ آر پولیسیز ہیں کیا سپریم کورٹ کے پاس اپنی کوئی ایچ آر پولیسی ہے یا کیون نظریہ آپ اپراد اور کنٹیمٹ کے نظریے سے دیکھیں گے کیونکہ یہ مددہ ایچ آر کا ہے ایچ آر کے مددے کو آپ نیائے کا مددہ نہیں بنا سکتے اور سپریم کورٹ نے ایچ آر کے مددے کو نیائے کا مددہ بنایا ہے اور پورے دیش کے لوگ اس مسئلے کو بڑی سمیدن شلطہ سے دیکھ رہے ہیں چلیے پولیسی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے جو شک بھارتی صاحب نے سوال اٹھائے ہیں نہیں میرے کو یہ ان باتوں کے بارے میں معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا یہ کہنا کہ میرے ساتھ اگر کوئی بیٹھ کے نہیں کھاتا ہے تو میں یہی سمجھوں کہ وہ سکھ کے خلاف ہے تو یہ سیلف پرسیکیوشن کا کامپلیکس جو ہے یہ ان کا صحیح ہے یا نہیں ہے میرے کو فیکٹس معلوم نہیں مگر میں ایک بات جانتا ہوں کہ اگر میری ٹرانسفر ہو جائے اور میں جا جاؤں تو میں خود اس کو سٹے نہیں کر سکتا یہ بلکل فنڈمنٹل پرنسپل کے خلاف ہے آپ نیچرل جسٹس کے خلاف جا رہے ہیں اگر دوسرے جج میں کوئی اور آرڈر کیا تو اس کے خلاف کنٹمٹ کر رہے ہیں آپ اپنے کیسے سے آپ جوڈیشل پاور کو میسیوز تو نہیں کر سکتے چیک اور وہی کنٹمٹ ہے انہوں نے کنٹمٹ کی اپنی عدالت کی اس طرح سے جو جوڈیشری کی گریمہ ہے وہ گرتی ہے اور ان کے خلاف کاروائی کرنی میرے خیال میں تو لازمی تھی اس وقت ہمارے ساتھ ویکاس سنگھ صاحب بھی جڑ چکے ہیں فون لائن پر آپ پورو ایڈیشنل سولیشیٹر جنرل ہیں ویکاس جی آپ کرنن صاحب کے اس پرکرن کو اور جس طرح سے سپریم کورٹ کی کونسٹیٹوشنل بینچ نے جو سو موٹو ایک ایکشن کاروائی شروع کی ہے عدالت کی عماننہ کی کس روپ میں دیکھتے ہیں میرا لیے ماننا ہے کہ کونسٹیٹوشنل کو جس طرح نہیں کرتا کہ جو بھی کر رہے ہیں ان کا سارے عوضر ان کے ازم بے دنیا درہ اور دلت ہیں لیکن تو سپریم کورٹ کی جو فررہ وہ بھی میرے ساب سے سہی نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ کی پارک رجز کی خندتیس میں یہ کہہ رکھا ہے کونسٹیٹوشنل بینچ میں کہ کونسٹیٹوشنل بینچ میں اس کیس میں سپریم کورٹ بار آسوسییشن کا مہتر تھا اس کیس میں بی سی نشرا کی خلاف بار کانسل میں ان کے نائسنس کو سبسنٹ کرنے کی اور اس طرح کی باتیں ہوئی تھی تو پارک رجز نے کہا کہ ہم نہیں کچھ سکتے ہمارا جوزیس دکھن لیڈیٹڈ ہے کنٹن کے جائرے ہم بہا نہیں تکتے اب پارک رجز کے لیڈیٹ کو اگر آپ غلط کمستے ہیں تو کوئی سہنے اس کو کوئی اٹھے اٹھے آپ اس کو گولیے دو جنگ گولے کہ غلط ہے تو تین کی پاس ہے تین گولے غلط ہے تو پارک کی پاس ہے پارک کی ازار تین گرے غلط ہے تو سات کے پاس ہے اس کو سنکمجنٹ کر رہے دیئے ہم نے چیزے کی سے سات جنگیں بکھا لیے لیکن کسی نے یہ سوئی ریفرنس کیا ہے کہ وہ پارک رجز کا جنگیں غلط ہے اس نے میرے ساتھ سے ایشو کرنا تکھ تھا اور وہ بھی کسیمل کماتی تھا سوئی کماتی تھا لیکن کنونے ساتھ نے جیوڈیشن ورک اس سے ریلی آجائے چیم دی آجائے اور ان کو کام نہیں دی آجائے یہ جو آجر پاس کیا ہے میرے کیا سے بلکل غیش آمدی ہے اس طرح آجر کو پاس لیکن کیا کیونی جیوڈیشن کے ان کے باہر اگر ایسا چیز جیوڈیشن سی گرسا ڈالگیتا ہائی کورٹ کا یہ اپنے جیوڈیشن کو مجیوز سر رہے تو آجر جیوڈیشن ورک اس کو پاس کنگ 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 جیوڈیشن دکھا کرکے اور اس کو کنٹن کما اس کو بلانا اس سے جیوڈیشن نہ کنگ 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 کن چتر ہے تو یہ کرنا گر آپ بچی تو یہ کل семی سسپم میں نہیں جسٹس کل сх�� liku کنفرم کیا تھا جب ان کی حرکتیں prata ترجیزی تھی بات رسائی ذہا کنفرم کیا تھا ان کو کنفرم انہیں نہیں اگر وہ کنفر کرتی تو یہ محمد آت سے مہمد آس کے دل میں آتی حال انہوں نے جکاہ چلی ڈیکا؟ بنی چیزی ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیا میں ستفرکار جی آپ تو کافی لمبے سمیسے عدالتی کاروائی کی ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں ورش پترکار ہیں آپ اس پورے پرکرانوں کو کس روح میں دیکھتے ہیں اور جو باتیں اکیٹی ایس پلسی صاحب اشوک بارتی صاحب اور وکاسن صاحب نے کہی اس سے کتنا سہمت ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ابودپورو ہے اعتیاسک ہے اور پرتیاشت ہے لیکن جس طرح سے ہو رہا ہے اور جس کارن سے ہوا ہے اس کی طرح میں جانے کی ضرورت ہے کسی کو بھی اس بات سے دو رائے نہیں ہوگی کہ جو جسٹس کرنے نے جو کچھ کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں وہ اس سے عدالت کی او ماننا ہوئی ہے یا ایک طرح سے کہیں کہ جریسیری کو ایک طرح سے سکانڈلائز کیا گیا ہے لیکن کچھ پروسیزرل چیزیں جو میری سمجھ میں نہیں ہیں اگر یہ سیویل کنٹمٹ ہے تو سیویل کنٹمٹ ہوتا ہے کسی عدالت کی کسی آدیس کی اوہلنا کرنا یا کوئی انڈرٹیکنگ آپ نے دی ہو عدالت کو اس کو نہیں ماننا جو سکانڈلائز کر رہے ہیں آپ جریسیری کو اس کے لئے کرمیل کنٹمٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے جیس کو بہتر سمجھداری ہو وہ بہتر سمجھتے ہو میری سمجھداری میں یہ کرمیل کنٹمٹ بنتا ہے اگر کنٹمٹ بنتا ہے تو سیویل نہیں بنتا ہے دوسری چیز جو کچھ اب تک ہوا ہے اس سے جریسیری کی بدنامی زیادہ ہوئی ہے اگر اس کو بہتر دھنگ سے ہنڈل کیا جاتا ہے تو ساید اس طرح کی استحتی نہیں آتی جیسے اگر ایک سجھاؤ کے روپ میں میں کہنا چاہوں اگر جو کچھ بھی آروپ جسٹس کرنوں میں لگائے تھے اور جتنی بھی چٹھیوں انہوں نے الگ الگ سامیدھانک پردو پر آسین لوگوں کو لکھے تھے ان میں جو بھی آروپ ہے ان کی جانج کے لیے ایک سمجھتی بنا دی جاتی ہے اور وہ سمجھتی کی ریپورٹ کے آدھار پر جو بھی فیصلہ لیا جاتا وہ لیا جا سکتا تھا دوسرا اگر یہ اس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں اور اگر آپ مانتے ہیں کہ ان کو سامیدھانک پرد پر نہیں رہنا چاہیے ہو سکتا ہے اس کے پہلے بھی ہوا ہے ہمارے ہندوستان کا چیف چیسٹس نے ایک بار کالکٹا ہائی کورٹ کے ایک جج کو امپیج کرنے کے لئے انہوں نے پرائم منسٹر کو لکھا تھا ان کے خلاف امپیچمنٹ پروسیڈنگ شروع کیا جاتا اور ان کو غلائے بھی گیا تھے امپیچمنٹ پروسیڈنگ شروع کی جا سکتی تھی اور تیسری بات کہ اب جو استحتی بنی ہے اور جس کے اور مانیہ مکہ نیادیس نے اسارہ کیا پچھلے دو ہیئرنگز میں اب جو استحتی بنی ہے اس میں یہ استحتی ہے اگر جسٹس کرنن صاحب کو کنٹمٹ کا دوسی پائے جاتا ہے عدالت کی توہین کا دوسی پائے جاتا ہے تو کیا ان کو اس سمیدھانک پد پہ بنے رہنے دیا جا سکتا ہے جسٹس جس کے ہر نے پہلے ہی کہا ہے کہ ابھی ہم پہ ان ساری چیزوں پہ ہمیں وچار کرنا ہے کیونکہ جو کونسیکونسز ہونے والے ہیں وہ کافی گمبھیر ہونے والے ہیں اس لئے یہی وضائح ہے کہ انہوں نے پچیس دن کا سمیہ دیا ہے جسٹس کرنن کو نہیں تو ایٹرنی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آج ہی کوئی اس طرح کی کارروائی کی جائے جیسے بیلیبل وارنٹ ایسو کر دیا جائے تاکہ ان کو اگر نہیں کرتے ہیں اس کے بعد نون بیلیبل وارنٹ کیا جائے لیکن مانی مکہ نادیس نے کہا کہ چونکہ یہ ماملہ بہت گمبھیر ہے اور اس کے پرنام اور گمبھیر ہونے والے ہیں اس لئے ہر پہلو پہ وچار ہونا چاہیے اگر انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پریابت سمیہ نہیں ملا ہے تو ان کو اور سمیہ دیا جائے اور اس کے بعد ان کا جباب لیے بگے آگے کی کارروائی نہ کی جائے کیٹی ایس تلسی صاحب جسٹس کنن نے جو سپریم کورٹ نے انہوں نے نوٹس دیا تھا اس کے جواب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کو انہیں اس طرح کا نوٹس دینے کا ذکار نہیں ہے ایک اور دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ چاہے تو ان کے خلاف پارلیمنٹ کو ریکمنٹ کر دے امپیچمنٹ کی مہابیوں کی کارروائی کرنے کے لیے تو ایک طرح سے وہ دیفائنٹ موڈ میں آگئے لگتے ہیں آپ کی نظر میں اس میں کیا کوئس آف ایکشن ہونا چاہیے دیفائنٹ موڈ میں تو وہ دو ہزار گیارہ سے ہی ہیں مگر اب اتنا ہو گیا کہ ٹرانسور کے خلاف سٹیج دے دیا جو سٹیج وکیٹ ہوا تو دو ججز کو کنٹیمٹ کا نوٹس دے دیا تو اس طرح سے وہ کرتے رہے ہیں کام اس طرح سے جیسے کہ کوئی بھی جج اگر یہ کرتا ہے تو وہ اپنے پد کی گریمہ کو ٹھیس پہنچاتا ہے اور جج بھی گلٹی ہو سکتا ہے کنٹیمٹ کا وہ اپنے پد کی کنٹیمٹ کر رہے ہیں ان کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جوڈیشن پاور اپنے حق میں نہیں استعمال کر سکتے وہ کوئی اور کر سکتا ہے اب یہ اگر فنڈیمنٹل پرنسپلز کے خلاف ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ سپریم کورٹ کا بھی حدیقار نہیں ہے وہ تو کہیں گے ہی اگر ان کو اتنی سمجھ ہوتی تو یہاں تک معاملہ پہنچتا ہی نہیں معاملہ یہاں تک اس لیے پہنچا کہ وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے کسی کی ایڈوائس نہیں لیتے ہیں اور وہ ہر ایک انسان کے خلاف جو بھی ان کے خلاف بولتا ہے اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں انٹی دھلیت ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ بات تو سوچنے کی ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہے اگر جج کی ٹرانسور کر دی جائے تو وہ خود سٹے کر سکتا ہے اس کو اگر خود سٹے کر سکتا ہے تو کانون کہاں رہا میرا سوال آپ سے یہ ہے بیسے پرنسپلز اور یونسپورنز بھی ان کو وہ کرنی دیکھتے ہیں میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ کیا یہ معاملہ امپیشمنٹ کی طرح بڑھا ہے اور گراس میس بھی بنتا ہے ٹھیک ہے اچھا وکا سنگ جی میں آپ سے بھی امپیشمنٹ بھی ہونے کرنی پڑے گئے جی وکا سنگ جی اگر وہ جیسا کہہ رہے ہیں اگر وہی روئیہ رکھتے ہیں تو سپریم کورٹ کے پاس پھر کیا راستہ بچتا ہے کیا امپیشمنٹ یا سپریم کورٹ سیدھے طور پر بھی سزا سنا سکتا ہے اور میرے ساتھ سے یہ ہونا تھی تھا کہ سپریم کورٹ پر اپیشمنٹ کا رہنا تھی ہے پارلیمنٹ سے یہ اور پارلیمنٹ نے اپنی منخہ دے اور ساتھ ساتھ کنٹنٹ کے نوٹس ہوتے ہی اور دو جیس کی خرددیش کو کنٹنٹ پڑا کہی تھا کنٹنٹ کی نوٹس ہوتے ہی ہائی کورٹ کی انفرسز کو اپنی جیوڈیشن ورک بڑھ رہنا تھی ہے تو وہ یہ بہت ہی انکسیدنٹ تھا سپریم کورٹ کو سات جیسی کھنٹی 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 کنٹنٹ نوٹس خدام دے کہ آپ سے یہ نہ تو سپریم کورٹ کی گھنگا ایسے بڑھ رہی ہے نہ جیوڈیشنی کی گھرمائی سے کر رہی ہے اور یہ اضبوس پوچیجر ہے جو کی اور بھی سپریم کورٹ کی پانچ جیس میں کیا رکھا ہے کہ وہ گلت ہوگا جیوڈیشن کے بیارد ہوگا وہ پوچیجر آپ اپنا رہے ہیں تو اندھرے کاف سے یہ صحیح قریقہ نہیں تھا کلٹنٹ کے جیوڈیشن میں اگر آپ کنٹنٹ انکھو پاتے ہیں کہ اندھرے کنٹنٹ کیا ہے جیوڈیشنی کو تو آپ اس کو سنا کنا سکتے ہیں وہ آپ کے حق میں ہے یا ہونے کے پاس اوٹوپیٹی کی انکھو جیوڈیشن ورک اسی جراؤں پر براہ کر دیا جاتا ہے وہ ایک ایسی جیوڈیشن ہے اگر آپ کو یہاں دھو گا جیسے رامو سامی کے اخلاف یا انکھو انکھو دیا تھا تو سپریم کورٹ میں جیوڈیشن ورک انکھو جنہیں سے بنا کر دیاتا ہے جیوڈیشن ورک انکھا کی لے لیا گیا ہے جیوڈیشن ورک انکھا لیا گیا ہے آٹھ فروری کا آرڈر ہے یہاں پر بھی جب تلکی نوٹی دیکھ پر ہو گیا اس کے پاس جیوڈیشن ورک اسی جیوڈیشن ورک جیوڈیشن ورک انکھو جیوڈیشن ورک انکھو جیوڈیشن ورک انکھو جیوڈیشن ورک اور کسی طرح سے آپ نے خود بتایا کہ وہ شیڈیوڈ کاسٹ کمیشن میں آپ کو ملے تھے ظاہر اس معاملے کی سنگائی کے دوران تو جو ایک پرکریہ ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی بھیدباؤ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کوئی جاتی سوچک شبدوں کا استعمال کیا یا آپ کے ساتھ اس طرح کا گیوار ہوا تو اس کو آپ ایک طریقہ کار ہے اس پرکریہ کو اپنائیے اس کے ساتھ جائیے لیکن یہ کر کے آپ ایک طرح کا ایک سنکٹ میں آئے پا لکھا میں اور اس کی ساتھ کو ایک طرح سے بٹا بھی لگ رہا ہے نہیں دیکھتے دیکھیں میں اس پورے سوال کو ایسے دیکھتا ہوں یہ جسٹس کرنن کا ایشو نہیں ہے یہ ہمارے پوری جیوڈیشن سسٹم میں اگر دلکس کے ساتھ باعث ہے یا ویمن کے ساتھ باعث ہے اگر وہ ججیز ہیں میں اس کو اگر پوچھنا چاہوں کہ اگر مان لیجئے کل کو ہائپوٹھوٹیکلی ایک مہیلہ جج ہو وہ سٹنگ جج کے اوپر ریت کا آروپ لگائے تو اس کے لئے کیا پروسیجر ہے سپریم کورٹ کے پاس یا جیوڈیشن کے پاس کیا پروسیجر ہے اس کے لئے کیا کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کرائیسز کو ایک اپرچورٹی مانتے ہوئے ہم کو سسٹم کو جیوڈیشن میں پلیس ملانا چاہیے جیوڈیشنی آل رڈی اپنی نون ٹرانسپرینسی کے لئے انڈر اٹیک ہے اور ہم لوگ پوری طرح سے مانتے ہیں کہ جیوڈیشنی میں جس طرح سے کیول کچھ قسم کے اپر کلاس اپر کلاس نون ویمن کا ڈومینیشن ہے یہ ہمارے دیش کی جیوڈیشنی میں بڑا سوال ہے اور جسٹس کرنن کا جو ایشو ہے وہ ان سوالوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا اس کو اپرچورٹی مانے ان کو ایڈرس کرے ہمارے پاس جیوڈیشن میں لوگ کیسے انٹر ہوں گے ہائر جیوڈیشنی میں کیسے لوگ انٹر ہوں گے یہ جو ہم نے ایک چھوٹا سا گروپ بنا جیوڈیشنی جو چھوٹا سا گروپ بناتی ہے اس کے لئے جیوڈیشنی ریفارم سسٹم آیا تھا مجھے لگتا ہے کہ دیش کی جیوڈیشنی میں جیوڈیشنی ریفارم کا اور کرنن کا ایشو نہیں ہے ہم اس کو کرنن کا ایشو نہیں مانتے ہم اس کو بڑا ایشو مانتے ہیں اور کرنن میں جو کمیہ ہے اس کی دور کیجئے لیکن ان میں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ کرنن جو ہے ایک دلت ہے اس لئے آپ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اس لئے یہ جیوڈیشنی میں جو پرسنل لاؤز ہیں ججز کو لے کے جو پرسنل لاؤز ہیں جو ایچ آر پولیسیز ہیں وہ کلیرلی ڈیفائن ہونی چاہیے وہ کسی جج کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے جسے ہی کل کو کرنن یا کوئی اور جسٹیس ان کا دروپیوگ نہ کر پائے ستبکار جی کتنا سہمت ہے آپ جو کہہ رہے ہیں شکر بھات دیکھیں یہ ایچ آر کا معاملہ نہیں ہے ان کا ان ہاؤس میکنیزم ہے وہ کتنا صحیح ہے نہیں ہے اس پر چرچہ کی جا سکتے ہیں لیکن ایچ آر پولیسی جیسی بات نہیں ہے ایک جو لارجر ایسو جس پر چرچہ ہونی چاہیے وہ ہے یہ اپنے آپ میں اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ کالیجرم سسٹم ایک طرح سے فیل ہے اور فیل کر گیا ہے اور اس کو ایڈمیٹیڈلی سپریم کورٹ پہ بھی ایڈمیٹ کیا ہوا ہے کہ کالیجرم سسٹم میں بہت طرح کی دکتیں ہیں اور اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے انہیں نے کئی سجھاؤ دیا ہے ان سجھاؤں پہ اب تک عمل نہیں ہوا ہے اول تو کہ میرا ماننا ہے کہ کالیجرم سسٹم اپنے آپ میں غلط ہے لیکن پھر بھی آپ نے کہا ہے کہ یہی سسٹم رہے گا چلو وہی رہے گا لیکن اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کی کانسٹیچوشن بینچ نے جس نے کالیجرم سسٹم کو واپس لایا اسی نے کہا کہ اس میں دکتیں ہیں اور نون ٹرانسپیرنٹ اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے دوسرا ابھی کالیجرم کے بھیتر سے ہی جسٹیچ چلو میسور نے آواز اٹھائی ہے کہ اس کے فنکشننگ کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے جب تک آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بناتے ہیں تب تک کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ کہاں پہ کس طرح کی دکت ہے اگر یہ اس کو اس روپ میں بھی دیکھنا چاہیے یہ ایک موقع ہے کہ اس سسٹم کو آپ زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنائیں تاکہ اگر جسٹیس کرنن جیسے لوگ آنے تھے تو پہلے اگر لوگوں پتہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف پہلے ہی بات اٹھائی ہوتی کہ بھائی جسٹیس کرنن اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جن کو جج بنایا جا سکتے ہیں چونکہ جج کے لئے خاص طرح کا ٹرانسپیرنسی کے لئے جو ہماری مانگ ہے اس پہ ایک بار پھر سے اس کی طرف بات بڑھتی ہے تلسی صاحب وکاسنگ جی بلکل ہم اس چرچہ کے انتیم چرن میں ہیں میں بہت ہی سمشپ تیس تی سیکنڈ میں آپ کی ٹپنی لہنا چاہوں گا وکاس جی آپ کی نظر میں راستہ کیا ہے کس طرح سے اس سنکٹ کا سمادھان کھو جا جا سکتا ہے دیکھئے میرا تو یہ ماننا ہے میں تو کالیجیم سسٹم کے فیور میں ہوں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو ججز نے اپنے پاس ایک عدھکار اپنے لئے اپنے پاس لے لیا ہے اس کو صحیح طرح سے اس کا اتردائیت تو نہیں نبھا رہے ہیں ایک ریسپونسیبیلیٹی سے جو ان کو صحیح نام چین کرنے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں کرنن جیسے لوگ جج بن جا رہے ہیں یہ اس کا ایک دم پرمان ہے اگر یہ صحیح طریقے سے چین کرنے میں اگر یہ لوگ انکوائری کرتے اور پواپر انیمسٹیگیشن کرتے تو پہلے دن کو اپوائنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور اگر اپوائنٹ ہو بھی گئے تو ان کو دو سال بعد ایک موقع ملتا ہے کانفرمیشن کے سمئے اس سمئے کانفرمیشن نہیں کرنا چاہیے تھا دو دو چیک سے کیسے پار کر گیا ایسا آدمی اور جج بن گیا یہ بڑا بھاری فیلیر ہے ایکولیجیم سسٹم کا اور یہ شو کرتا ہے کہ اگر یہ لوگ پراپر چھانج بھی کرتے تو ایسا تب ہی اپوائنٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا تلسی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سسٹم فول پروف نہیں ہوتا گلتی ہو جاتی ہے اسی لیے سمجھان میں پرافدان ہے کہ کس طرح سے ان کو ہٹایا جائے تو ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے کنٹیمٹ کی بھی اور ریموول کی بھی چلی بہت بہت شکریہ اکی ٹی ایس تلسی وکاس سنگھ جی ستپرکار جی اور اشوک باتیسہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جنڈنے کے لیے جی میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے ستپرکار جی معافی کے ساتھ کافی گنبی سوال سپریم کورٹ کے سامنے ہیں اور یہ نہ صرف نیائے پالکہ کے لیے ایک مائل سٹون کے ثابت ہوگا بلکہ یہ بھوش بھی تیہ کرے گا جوڈیشری اور ججوں کے جو رشتے ہیں اور ان کا چال چلن چلی ترکسترہ کا رہنے والا ہے اس پر بھی یہ کافی حد تک مقدمہ نبھر کرے گا لیکن ابھی اس کے لیے دس مارچ کا انتظار کرنا پڑے گا جب اس مقدمے کی اگلی سنوائی ہوگی دیش دیشانتر میں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار